بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے that is about the transport of food یہ بیسیکلی سمارٹ سلبس والا جو ٹاپک تھا وہ missing تھا ہماری جو لسٹ ہے پلی لسٹ اس میں تو transport of water والا پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن transport of food والا وہاں missing تھا تو بیٹھے transport of the food جیسے ہم نے water کی اگر آپ لوگ نے previous lecture دیکھا ہو تو اس میں ہم نے water کی transport ہم نے ڈسکس کی تو اس میں ہم نے water کو soil سے لیا تھا زمین سے absorb کروایا تھا اور اس کے تمام aerial parts کو جو ہے وہ ہم نے water کی supply دی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس food کی جو supply ہے وہ ہم نے root سے absorb نہیں کرانی ہمیں پتہ ہے کہ food جو plant میں بنتی ہے وہ کہاں بنتی ہے اس کے leaves میں بنتی ہے اور کس طرح بنتی ہے by the process called photosynthesis اور previous lecture chapters میں ہم نے جو ہے وہ photosynthesis کو بھی ڈیٹیل سے دیکھا ہے تو جو photosynthesis کے ذریعے جو food بنتی ہے بچہ وہ food ہوتی ہے اصل میں glucose کیا ہوتا ہے وہ glucose اب اگر تو plant نے اپنی body میں اس کو utilize کرنا ہے تو وہ glucose کی form میں use کر لیتا ہے لیکن اگر اس plant نے اس food کو glucose کے مولیکیول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہوتا ہے یعنی کہ transport کرنا ہے تو transport کرنے کے لیے وہ glucose کی form میں نہیں بھیجتا وہ glucose کے دو مولیکیول کو جھوڑ کے ایک سکروز کا مولیکیول بناتا ہے اور جو سکروز ہوتی ہے بیسیکلی اس میں دو glucose ایک glucose ہوتا ہے ایک فرکچوز ہوتا ہے بیسیکلی لیکن اس میں اگر اس کا مولیکیولر فارمولا دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس glucose میں 6 کاربن ہوتے ہیں اور سکروز میں 12 ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ glucose ایک گلوکوز اور ایک گلوکوز جیسا سکس کاربن کا جو مولیکیول ہے وہ ملتا ہے اور سکروز بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے جا رہے ہیں پلانٹ میں تو پلانٹ میں جو فوڈ ٹرانسپورٹ ہوگی in most plant it is transported in the form of sucrose clear اچھا پھر کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پاس فوڈ کو store بھی کرنا ہوتا ہے تو جب ہم فوڈ کو store کرواتے ہیں بچہ تو پھر ہم اس کو starch form میں store store کرواتے ہیں کس form میں ? starch form تو 3 form of sugars ہو گئی ہمارے پاس if the food we talk about the manufacturing of the food then the food is manufactured in the form of glucose ٹوس، ٹرنسپورٹڈ ان دی فارم آف سکروز اور سٹورڈ ان دی فارم آف سٹار تو یہ تین فارمز کے اندر ہمارے پاس فود جو ہے وہ پلانٹ کی باڈی میں سٹور ہوتی ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم نے جیسے وارٹر کی ٹرنسپورٹ کے لیے زائلم ٹیشیوز یوز کیے تھے اسی طرح ہمارے پاس فلوئیم کی ٹرنسپورٹ کے لیے بیٹا ہمارے پاس فوڈ یعنی فوڈ کی ٹرنسپورٹ کے لیے فلوئیم ٹیشیوز یوز ہوتے ہیں کون سے ٹیشیوز یوز ہوتے ہیں فلوئیم ٹیشیوز واسکولر ٹیشیوز ہوتے ہیں اب کیسے یہ فوڈ موف کرتی ہے وہ فینومنہ ہم دیکھیں گے آپ کے پاس دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں ایک ہے ہمارے پاس سورس اور دوسری ٹرم ہے ہمارے پاس سنک as the name indicate سورس سورس کہتے ہیں ذریعہ ممبا کسی چیز کا بننا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پلانٹ کے وہ پارٹس جہاں پہ فوڈ جو ہے منفیکچر ہو فوڈ بنے پلانٹس میں ٹھیک ہے یعنی کہ پلانٹ کے وہ آرگنز پلانٹ کے وہ آرگنز جو فوڈ کو ایکسپورٹ کریں کیا کریں ایکسپورٹ کریں یعنی فوڈ کو بنائیں اور بنانے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجیں ایکسپورٹ کریں دوسری ٹیشیوز کو جو ہے نا وہ سینڈ کر دیں بھیجنے تو جو سورس ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹنگ اورگنز ہیں ان کے اندر मین ایکسپورٹنگ اورگن کون آجاتا ہے لیف کیا لیف کو خود فوڈ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس لئے اور یہ ان کے اندر ایکٹیو میٹیبولیزم بھی ہوتی ہے چیپٹر نمبر سکس میں آپ نے میٹیبولیزم کی ڈیٹیل پڑی تھی ٹھیک ہے تو ایکٹیو میٹیبولیزم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ جو فوڈ بنے گی وہ خود یوز بھی ہو جائے گی مطلب پتہ خود بھی یوز کرے گا اور دوسروں کو بھی سپلائے دے گا خود یوز کرے گا تو ایکٹیو میٹابلیزم ہو رہی ہے اور دوسروں کو سپلائے دے گا تو یہ کیا کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایکسپورٹ کروانے کے لیے جو ٹیشوز ہیں پلانٹ میں ان کو ہم نام دیتے ہیں سورس کیا نام دیتے ہیں سورس اور اس کی اگزامپل کیا ہوتی ہے امیچور لیف ایمیچور لیف جو ہے وہ ایک اگزامپل ہے کس کی سورس کی کیونکہ اس کے اندر فوڈ جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے منفیکچر ہو رہی ہوتی ہے اچھا دوسری طرف ہمارے پاس سنک ہے جیسے گھروں میں بھی سنک ہوتا ہے جس میں وہ برطن شرطن جنہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور ریمیننگ پورشن جو بھی فوڈ شوڈ کا ہوتا ہے وہ وہاں ڈال دیتے ہیں اسی طرح پلانٹ بھی جو ایکسٹر فوڈ ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے تو اس فوڈ کو ہمیں اپنے لیے اس کے لیے تو ویسٹ ہے نا ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے چلو اس کو سٹور کر دو پہلے وہ خود ہی اس کرتا ہے جو بچ جاتی ہے وہ سٹور کر دیتا ہے وہ ہم فقیروں کے لیے سٹور کر دیتا ہے تو سنک وہ جگہ ہے جہاں پہ فوڈ کو سٹور کرنا ہے ہم نے فوڈ کو کیا کرنا ہے سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا سنکھ کے اندر فوڈ کی میٹابولیزم نہیں ہوتی ہوتی ہے جیسے وہ آرگنز پلانٹ کے جو فوڈ بناتے ہیں ان کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے وہ آرگنز پلانٹ کے جن میں فوڈ سٹور ہوتی ہے ان آرگنز کو بھی ایکٹیو میٹابولیزم کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری بک لکھے گی The organs of the plant involved in active metabolism اور storage یا تو وہ فوڈ کو ایکٹیو میٹابولیز کر کے یوز کر لیں یا سٹور کر لیں اس کو کیا کر لیں سٹور کر لیں تو اس part of plant کو ہم کیا نام دیں گے that part of the plant is called sink that part of the plant is called sink source بنانے والا portion sink وہ جگہ جہاں پہ فوڈ کو کیا کروانا ہے store کروانا ہے اس کا مطلب اب ہمارے یہ شارٹ کس نے بیٹا sink والا اور source والا اب ہم نے فوڈ کو موف کروانا ہے source سے sink کی طرف اچھا اب source سے sink کی طرف کیوں فوڈ آئے گی اور کس کے تھوھو آئے گی پہلے تو یہ دیکھو جو پائپ لائن بچھی ہوئی ہے that is called xylem that is sorry floem that is called floem xylem tissue میں ہم نے water کو صرف root سے aerial parts تک لے کے گئے تھے اور ایک ہی طرف لے کے گئے تھے کہتا ہے کہ جو food transport ہے that is two way traffic two way street this is two way street مطلب اس میں double راستہ ہے food نیچے سے اوپر بھی جا سکتی ہے اوپر سے نیچے بھی آ سکتی ہے اب کیسے آتی جاتی ہے food وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں let کے یہ آپ کے پاس ایک ہم floem tissue کا pipe بنا لیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے floem tissue کے ساتھ ہی جو ہے وہ xylem tissues بھی ہوتے ہیں پلانٹ کی باڈی میں اور xylem tissues میں کیا ہوتا ہے water clear xylem tissue میں کیا ہے water اچھا اب floem کے دو end بناتے ہیں ایک وہ end بناتے ہیں وہ حصہ floem کا جو leaf میں ہے تو وہ کون سا end ہے source end اور وہ حصہ جو sink میں ہے اب sink کی example ہمارے سامنے آ جائیں گی fruit ہے نا جس میں ہم food کو store کر دیتے ہیں اسی طرح بہت سے plants کی roots ہوتی ہیں جن میں food کو store کیا جاتا ہے seeds ہوتے ہیں جن میں food کو store کیا جاتا ہے تو وہ sink ہیں سب کے سب ٹھیک ہے تو یہ والا end جو ہے وہ lead کے fruit لگا ہوا ہے اس کو یہ sink کے پاس sink پہ آ رہا ہے pipeline اور یہاں پہ source کے قریب ہے یعنی یہاں پہ پتہ ہے اور یہاں پہ آپ کا fruit ہے آپ کی book میں یہاں پہ leaf ہوگا اور یہاں پہ apple جو ہے وہ دکھایا ہوگا ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ source سے food بنیں گی جب food بنیں گی تو پتے میں سے food active transport کے ذریعے energy خرچ کر کے اس food کو منتقل کیا جائے گا leaf میں سے یعنی source میں سے کس کے اندر phloem کے اندر کس کے اندر phloem کے اندر food کو transport کیا جائے گا اور یہ glucose ہوگا یہ کیا ہوگا glucose اور آپ کو پتہ ہے glucose convert ہو جائے گا تو سکروز بن جائے گا کیا بن جائے گا سکروز بن جائے گا اور سکروز is a form of sugar سکروز is a form of sugar اچھا اب جیسے یہاں پہ sugar کے molecules ہیں تو آپ نے پڑھا تھا osmosis کے ذریعے یہاں پہ salt زیادہ ہونا شروع ہوگیا ہے تو osmosis کے ذریعے یہاں سے water اندر ہوگا xylem tissue سے یہاں پہ کیا آئے گا water دیکھو active transport diffusion کے ذریعے ہم نے food molecules کو source میں بنوایا اور بنوانے کے بعد sorry بنوانے کے بعد یہاں پہ transport کیا diffusion active transport facilitated different mechanisms کے تھو ہم source سے food کو phloem tissue میں لے آئے ہیں جیسے ہی food phloem tissue میں آئے گی تو فوراں ساتھ میں ہمارے پاس جو xylem کی vessels ہیں وہاں سے water بھی enter ہوگا due to osmotic difference osmotic difference ہوگا یہاں پہ تو as a result یہاں پہ جب water molecule بھی add ہو رہے ہیں اور food بھی add ہو رہی ہے تو یہاں پہ pressure جو ہے وہ کیا ہو جائے گا water کا pressure increase ہو جائے گا water pressure کیا ہو جائے گا increase ٹھیک ہے ایسے یہ نا کہ ایک آپ کے پاس pipe ہے اور ایک pipe میں ایک طرف سے آپ پانی ڈال رہے ہو جس طرف سے پانی ڈال رہے ہیں تو ادھر pressure زیادہ اور جدہ سے وہ پانی نکل رہے ادھر pressure کیا ہو جائے گا کم اچھا اب یہ food جو ہے یہ move کرتی ہے کس کے اندر flowem میں اور آپ کو پتا ہے flowem tissue میں sieve tubes ہوتی ہیں جو درمیان میں cells ہوتے ہیں ان میں چھوٹ چھوٹے سراخ ہوتے ہیں تو یہ سراخ ایک رکاوٹ بھی بنتے ہیں جو mass flow bulk flow آ رہا ہے اس bulk کو hinder کرتے ہیں روکتے ہیں اس bulk کو کیا کرتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی vessels اور بھی تو ہوں گی نا flowem کی ادھر بھی جا سکے food ایک اس طرف جانے وہ move نہ کرے اچھا اب یہ food یہاں سے move کرتی کرتی کہاں پہنچ گئی ہے sink end پہ پہنچ گئی ہے let کے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی fruit ہے آپ نے اس fruit کے اندر اس food کو store کرانا ہے جیسے ہی وہ food ہماری یہاں پہنچے گی آپ active transport کے ذریعے اس food کو نکالو گے flowem tissues میں سے اور کس میں store کر دو گے water جو یہاں سے انٹر ہوا تھا اب water نے یہاں پہ water کا کام بھی ختم ہو گیا تو water بھی واپس کہاں چلا جائے گا xylem vessels میں چلا جائے گا یا surrounding tissues میں چلا جائے گا تو یہاں سے continuous water add ہو رہا ہے یہاں سے continuous water نکل رہا ہے یہاں سے continuous food load ہو رہی ہے یہاں سے continuous food unload ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ایک pressure difference create ہوا رہتا ہے source end سے لے کر sink end کی طرف آپ سے جو پوچھا جاتا ہے کہ what is the mechanism behind the transport of the food food کی transport میں جو mechanism ہے that is pressure flow mechanism that is pressure flow mechanism اب pressure flow اب آپ نے پڑھ لیا کہ pressure کہاں سے کہاں develop ہوتا ہے there is always the pressure difference between the flowing end and sorry source and sink and جس کی وجہ سے food ہمیشہ source سے کس طرف move کرے گی sink کی طرف move کرے گی ٹھیک ہے یہ تو تھا main ہمارے پاس جو criteria behind this clear ایک اور چھوٹی سی بات کہ ہمارے پاس جو source اور sink کے organs ہیں these are not کیا کہہ سکتے ان کو specified جو sink ہوتا ہے ہمارے پاس جو fruit ہے always not always remain sink یہ sink نہیں ہے sometime may be converted into source as well یہ source بھی بن جاتا ہے for example آپ کے پاس potato کے example لیتے ہیں جب ہم potato کو اگاتے ہیں تو potato زمین کے نیچے اگتے ہیں مٹی کے اندر ہوتے تو ان کے پتے باہر ہوتے ہیں پتوں میں photosynthesis کے ذریعے جو food ہے وہ پتے ٹھو میں store کر دی جاتی ہے in the first season اب آپ کے پاس آگیا آپ نے اگر اس پتے کو اگانا ہے next season میں تو جب اس پتے سے نیا پودا ہوگے گا تو پتے ٹھو کے اندر food store ہے کس form میں سٹارج کی فارم میں تو آپ اس food کو use کر واؤگے اور نیا پودا اگانے کے لیے جو نئی شاخیں اس کی نکلیں گی ان کو food دوگے ٹھیک ہے اس کا مطلب پچھلے season میں جب وہ potato خود بنا ہے تو وہ root کا کام کر رہا تھا سنگ کا کام کر رہا تھا سنگ کا کام آپ کی بک میں شگر بیٹ کی example ہے چکندر کی example ہے تو first season میں وہ sink ہے اس کے اندر food store کی جا رہی ہے لیکن next season میں جب ہم اس کو اگائیں گے تو as a source of food use ہوگی تو پھر source بن جائے گی کیا بن جائے گی source کیونکہ پھر وہ food دے رہی ہے تو ہمارا transport اور food سے related اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو THANK YOU ALLAH